السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام یزدانی شہید رحمت اللہ اللہ میڈیا سروس کی جانب سے یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جارہی ہے اللہ پاک جس کو چاہتا ہے اس کو عزت دے دیتا ہے پچھلے دنوں عرب امارات میں بھی ایک بزرگ ہیں جو پاکستان سے ہیں بلوچستان سے تو ان کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی اور بڑا لوگوں میں تجسس پایا گیا کہ یار یہ بندہ جو ہے نا اس نے جس طرح کا ہلیا اور گٹ اپ کیا ہوا ہے پرانے دور کی یاد تازہ ہو رہی تھی لیکن میری دوستوں سے خاص گزارش ہے کہ وہ ان کو صحابہ اکرام کی ساتھ نہ ملائیں آپ کی بڑی میر بانی ہوگی کیونکہ میرے صحابہ کے جیسا تو کوئی تابع بھی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اللہ پاک نے صحابہ کا ایک بڑا مقام بنایا ہے تو آپ کی میر بانی ہے کہ یہ نہ کہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ صحابہ اکرام کی طرح نظر آ رہا ہے آپ کی میر بانی ہوگی اس طرح کا نا شپ لینے کے لیے ایسا کام نہ کریں کیونکہ میرے صحابہ جیسا کوئی نہیں ہے اچھا دوسرے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں تو یہ ایک محبت کا قصہ ہے اس بندے نے جو ہے نا آج سے پندرہ سال پہلے اپنے بیٹوں کو بولا کہ بیٹا میں نے نا عمرے پہ جانا ہے تو انہوں نے کہا کہ ابا ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہے اگر اللہ دلہ پیسے دیں گے تو اب چلے جانا نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے خیار اس بزرگ نے ٹھان لے کہ یار میں نے اللہ کا گھر دیکھنا ہے تو دیکھنا ہے انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں کی بکریاں جو ہوتا ہے کہ شراکت داری پہ لوگ اکثر ہوتا ہے نا پالتے ہیں تو سال کے بعد جو ہے نا وہ ایک آدھی جب بکری ان کو ملتی تھی تو ان کو بیچ کے کبھی پانچ ہزار کبھی دا سزار یا اس طرح کر کے وہ اپنے پیسے جمع کرتے رہے پانچ سال کے بعد جب انہوں نے دیکھا تو وہ مطلب کہ ان کا پاسپٹ اکسپائر ہو چکا تھا لیکن پیسے بھی پورے نہیں ہوئے پھر آستہ 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 کرتے کرتے اس رمضان المبارک کے مطلب کہ سال دوزہ تئیس کے اندر اللہ تعالی نے ان کی خواہش کو پورا کیا پیسے پورے ہوئے اور وہ سعودی عرب عمرے پہ چلے گئے اب یہ جو شخص ہے جو بزرگ ہیں اللہ تعالی جس کو عزت دیتا ہے حالکہ وہ گمنام شخص ہے کوئی کروڑ پتی نہیں کوئی کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے وہاں پر کروڑ پتی لوگ بھی تھے عرب پتی لوگ بھی تھے اور پتہ کتنے کتنے جن کے پیسوں کا شمار بھی نہیں ہے وہاں پہ وہ لوگ بھی بیعت اللہ کے اندر اور مسجد نبوی کے اندر موجود تھے جن کا شمار دنیا کے بہترین لوگوں میں ہوتا ہے دنیا داری کی حوالے سے جیسے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب وہ جو انا تین دفعہ پاکستان کے وزیراعظم بھی رہا چکے ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھے اور بھی کئی عربوں پتی لوگ موجود تھے لیکن اس بزرگ کو عزت کیوں ملی اللہ تعالی نے اس بزرگ کو عزت اپنے گھر سے محبت کے لیے اتنی میند کرنے پر دی کہ اللہ تعالی نے اس گمنام شخص کو پوری دنیا کے اندر مشہور کر دیا کہ یار یہ دیکھو یہ ہوتی ہے محبت یہ لوگ میرا گھر دیکھنے کے لیے کس طرح جو آنا وہ تڑپتے ہیں اور کئی دو لوگوں کو میں نے دیکھا جن کے پاس پیسوں کا شمار ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ان کو بھی کتنے پیسے ہیں لیکن اللہ کا گھر دیکھنے کے ان میں حمد نہیں ہے تو اللہ نے ان کو تفہیق نہیں دی لیکن الحمدللہ جو غریب ہوتا ہے اس کو تڑپ ہوتی گی یار میں اللہ کا گھر خوبصورہ جو گھر ہے بڑا پیارا گھر ہے تو اس کو دیکھوں ہر مسلمان کا دل کرتا ہے تو یہ اللہ تعالی نے ان کو عزت دی اور میں آج صبح ان کا ایک انٹرویو سن رہا تھا میرا ویڈیو بنانے کا اس ٹاپک پر کوئی مقصد نہیں تھا میں سوچ رہا تھا کہ یہاں نہیں ویڈیو بنانی لیکن جب میں نے بابا جی کا صبح ایک انٹرویو دیکھا تو بابا جی نے بابا جی کو تو اردو بھی نہیں آتی نا عربی نا کوئی زبان تو جب اینکر نے ان سے پوچھا کہ بابا جی آپ سے کسی نے رابطہ بھی کیا ہے تو انہوں نے یہ بات کیا ہے کہ مجھ سے عربی لوگوں نے رابطہ کیا وہاں کے مطلب کسی شیخ نے یا شیح نے یا کسی وزیر مشیر نے رابطہ کیا اور انہوں نے اب بابا جی کو حج پہ بلایا ہے سبحان اللہ تو اللہ تعالی جس کو عزت دیتا ہے وہ پھر کمال کر دیتے ہیں الحمدللہ اس بزرگ نے نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی اور ان کا اپنا گھر بھی نہیں ہے اس بزرگ کا میں سو بھو ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کہ ایک جھومپڑی انہوں نے بنائی ہے اور وہ جھومپڑی چاہے گرمی ہو سردی ہو بارش ہو اندی ہو تو جو مردی ہو ان بزرگوں نے اس کے اندر ہی رہنا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو صرف اللہ کے لئے وقف کیا ہوا ہے تو اللہ تعالی نے ان کو عزت دی ہے اور ہمیں بھی اللہ تعالی اپنی راہ میں اپنے آپ کو وقف کرنے کی تفیق دے اور اللہ تعالی ہمیں نیک بننے کی تفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں دولت دے تو ہمیں اپنے گھر کی زیارت کی بھی خاش مارے دل کے اندر پیدا کرے اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا دولت آتی ہے کوئی دبائی چلا جاتا ہے کوئی امریکہ چلا جاتا ہے کوئی انگلیٹ چلا جاتا ہے لیکن وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے جس بندے کے پاس دولت آتی ہے اور وہ سیدھا اللہ کا گھر دیکھنے کے لئے چلا جاتا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے گھر کی تڑپ اور تمنا ہمیں اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا پیارا گھر دیکھنے کی تفیق عطا فرمائے اور جو لوگ کمنٹ کے اندر آمین لکھیں گے انشاءاللہ رمان میری خواہش ہے میری دعا ہے اللہ پاک ان کو اسی سال عمرے پہ لے جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعاوں میں یاد رکھئے گا اور زیادہ زیادہ اللہ کے دین کے لئے اپنے آپ کو وقف کریں موسیقی